ناظرین پورا سچ ایشیا چاہیے گھر کو سجانے کیلئے سجاوٹ کی چیزیں چاہیے ہر چیز شعالم مارکٹ سے آپ کو بہت ہی سستے داموں مل جاتی ہے ایون کے بڑے بڑے برینڈز بھی شعالم مارکٹ سے ہی چیزیں لاکر اپنے برینڈ کو چارچان لگاتے ہیں ٹیگ ہٹا کر وہ اپنے ٹیگ لگا لیے جاتے ہیں ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ تو ہے لیکن اس کی قسمت کبھی نہیں کھلی کیونکہ اس کی قسمت کے دروازے جو ہے وہ اسی وقت بند ہو گئے تھے جس وقت یہ مارکٹ کھلی تھی اس کے بعد نہ کبھی کسی نے اس کی قسمت کو جگانے کی کوشش کی نہ اس پہ کام کرنے کی کوشش کی ساتھ ساتھ جڑے ہوئے پلازے اور اب وہاں پر دس دس منزلہ چھوٹی سی جگہ پر بننے والے پلازے جو ہے وہ مو چڑھاتے ہیں کارکردگی کا ایک ایسی کارکردگی کا جس پر سوالیا نشان بنتا ہے کہ کیا انسانی جانے اتنی قیمتی جو اتنی قیمتی تصور کی جاتی ہیں آپ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں کہ آپ نے دس دس منزلہ جو ہے وہ تین تین مرلے کی جگہ پر پلازے کھڑے کر دیئے اور ساتھ ساتھ جڑے ہوئے پلازے جو ہے وہ خطرناک ترین سیچویشن میں ہے خستہ حالی ایسی ہے کہ بجلی کی تارے لٹک رہی ہیں اور آپ جو ہے وہ ان تنگ گلیوں سے گزر بھی نہیں سکتے لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کا رشت جو ہے وہ شالم مارکٹ کی طرف ختم نہیں ہوتا آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ کوئی نہ کوئی خبر جو ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی شخص جو ہے اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے پلازے گر جاتے ہیں اور کہیں آگ لگ جاتی ہے لیکن ریسکیو تک جو ہے وہ وہاں پر کرنے کی جگہ موجود نہیں ہے آخر کب شالم مارکٹ کی قسمت بدلے گی اور کب جو ہے وہ سرکاری طور پر ان املاک کو جو اس میں تزین و عرائش کے کام ہونے والے ہیں جو ان کی آگے جو پلازے بن رہے ہیں پر کام ہونے والا ہے ان کو روکا جا سکے گا برحال جی اس پر ایک ریپورٹ تیار کی ہے ہمارے ریپورٹر محمد شہزاد نے آئیے دیکھتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ شالم مارکٹ جو پنجاب کے ساتھ ساتھ کے پی کے کیوی سب سے بڑی مارکٹ ہے اس مارکٹ میں تقریباً 32 کے قریب چھوٹے بڑے بازار ہیں آپ کے استعمال کی تقریباً ہر چیز یہاں ہول سیل ریٹ پر میسر ہوتی ہے اندرونے لاہور شالم گیٹ کے اندر سب سے بڑی مارکٹ کے مسائل بھی اتنے ہی بڑے ہیں آٹھ سے دس منزلہ پلازے آسمان کو چھوٹی ہوئی غیر قانونی تعمیرات انتظامیہ کا مو چڑا رہی ہیں مارکٹ میں کچھ پلازے تو ایسے ہیں کہ خدا انخواستہ کسی حادثے کی صورت میں ان پلازوں تک ریسکی وداروں کی رسائی بھی ممکن نہیں لیکن اس کے باوجود نت نئے پلازے مزید بنتے جا رہے ہیں متعلقہ حکام کو سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی نہ جانے وہ کون سی طاقت ہے جو ان کے خلاف کاروائی کرنے سے روکے ہوئے ہیں وہ کون سی پٹی ہے جو انتظامیہ کی آنکھوں پر بندی ہوئی ہے کہ کھلے عام سب کے سامنے ہونے والی بے ضابطگیاں بھی حکام کو نظر نہیں آتی کیا متعلقہ حکام خود کسی حادثے کو دعوت دینے پر تلے ہوئے ہیں حکمرانوں کو ان مارکٹوں کے ٹیکس ہولڈر تو نظر آتے ہیں لیکن ان کے مسائل کبھی بھی ان کی ترجیحات میں شامل نہیں رہے حکومت کو شعالہ مارکٹ کے ٹیکس ہولڈر تو نظر آتے ہیں لیکن ان کے مسائل پر کبھی بھی ان کی کوئی توجہ نہیں رہی کوئی ترجیحات نہیں رہی کہ یہاں کے جو مسائل ہیں ان کو کیسے سالف کرنا ہے جو ساسا جڑے ہوئے پلازیں ہیں وہ مو بولتا ثبوت ہے اس چیز کا کہ وہاں پر کبھی انتظامیہ کی کارکردگی نظر ہی نہیں آئی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں بجلی کی لٹکتی ہوئی تارے اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ وہاں پر کبھی وابدہ والوں نے جا کر یہ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اگر کئی کئی دن وہاں پر بجلی غائب ہے تو کیا وجوہات ہے اگر آندھی آجائے توفان آجائے بارش آجائے تو اسے پلازے کی جڑے تک ہل جاتی ہیں پھر اور تو اور نئے بننے والے پلازاز جو دس دس منزلہ پلازہ وہاں پر بن رہے ہیں غیر قانونی طور پر اس پر بھی کوئی امپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں کیا جارہا صرف یہ دیکھا جارہا ہے کہ اپنی جیب کیسے ہری کی جائے اور کیسے اپنا فائدہ سوچا جائے پاکستان کے خزانے میں پیسہ نہیں جارہا یہ پیسہ کس خزانے میں جارہا ہے سوال یہ اٹھتا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ شاہ علم مارکٹ کے قسمت آخر کب بدلے گی جو تاجر وہاں بیٹھی ہیں وہ ٹیکس ہولڈرز ہیں ٹیکس پیئر ہیں ٹیکس اس ملک کو جو ہے وہ جمع کراتے ہیں ان کے کمائے ہوئے مال سے جو ہے وہ پاکستان چلتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر ان کے لیے ان کے مسائل پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی آخر کیوں سنتے ہیں جانتے ہیں یہ ساری تفصیلات ہمارے ریپورٹر ہمارے سینئر ریپورٹر مرے ساتھ ہیں محمد شہزاد صاحب جی شہزاد صاحب جی دکسہ بہت شکریہ دیکھیں اگر شاہ علمی مارکٹ کی بات کریں تو شاہ علم دروازے کی تاریخ آج کی نہیں ہے یہ کئی سو سال پرانی ہے بادشاہ اورنگ جیب جب وفاد پائی اس نے تو کتب دین محمد مظلم شاہ علم کو اس کا جانشین مقرر کیا گیا اسی کے نام پر یہ شاہ علم دروازہ قائم ہوا اسی نے یہ سوچا کہ میں اپنا کوئی ایسی نشانی چھوڑ کے جاؤں کہ جو رہتی دنیا تک قائم رہے اور میرے نام کو یاد رکھا جائے یہ شاہ علم دروازہ جو ہے یہ اسی کے نام کے ساتھ منصوب ہے یہ شاہ علمی مارکٹ جو ہے آج کی اگر آج کے موجودہ دور میں دیکھیں تو یہ لاہور کے ساتھ ساتھ پورے پنجاب کا سب سے بڑا کاروباری مرکز بن چکا ہے مطلب اس کا بیسک نام جو ہے وہ شاہ علم مارکٹ ہے شاہ علم مارکٹ ہے یہ قطب الدین محمد معظم شاہ علم کے نام کے ساتھ منصوب ہے یہ دروازہ جس کے اندر یہ ساری مارکٹ موجود ہے یہ سارا اندرون لاہور کا ایریا ہے لگ بگ چوتیس کے نزدیک چھوٹے بڑے ایسے بازار ہیں جو اس کے ساتھ مل کر شاہ علم مارکٹ کا روپ دارتے ہیں اگر موجودہ دور میں دیکھا جائے تو لاہور کے ساتھ ساتھ پنجاب کا سب سے بڑا کاروباری زون جو ہے وہ اس شاہ علم مارکٹ کو کہا جاتا ہے ایسیا کی سب سے بڑی مارکٹ کا آجاتا ہے یہ سب سے بڑی مارکٹ بھی کہہ سکتے ہیں یا پاکستان کی تو سب سے بڑی مارکٹ ہے ہول سیل کی مارکٹ جہاں پر پورے پنجاب کے ساتھ ساتھ پورے کیپی کیب کو بھی یہاں سے مال سپلائی ہوتا ہے اگر آپ ایک سوئی سے لے کر گاڑی بھی لینا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو اس مارکٹ سے میسر ہوگی کسی قسم کی یہ ہوئے آپ کے گھر کی چیزیں چاہیے یا کمنیاری کی چیزیں چاہیے یا روز مرا کے استعمال میں استعمال ہونے والی بچوں کی کتابیں بچوں کے کپڑے بچوں کے کھلونے ہر طرح کی دکانے ہیں وہ اس مارکٹ میں موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں پاپڑ منڈی سوہا بازار جو سونے کا سب سے بڑی مارکٹ ہے وہ بھی اسی شالمی مارکٹ میں قائم ہے اس کے ساتھ ساتھ رنگ بھال جو بہت بڑی کاروباری مارکٹ ہے وہ بھی اسی شالمی مارکٹ کے ساتھ اور یہ کپڑوں کی مارکٹ ہے کپڑوں کی بھی اور منیاری کی بھی دکان نہیں ہے اس میں دیکھیں یہ سب سے بڑا کاروباری زون ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جو مسئلے ہیں اس کے جو مسائل ہیں وہ بھی سب سے ہی بڑے ہیں لیکن یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں تقریباً ہنڈر پرسنٹ کے بانتے ہیں نائنٹین نائن پرسنٹ نائن پرسنٹ جو لوگ ہیں یہاں پر وہ سارے ٹیکس پیر ہیں سارے ٹیکس ہولڈر ہیں سب گورنمنٹ کو کمار کر دیتے ہیں لیکن اگر ان کے حال دیکھیں ان کے بازاروں کی ان کی گلیوں کی ان کے سیورج کے نظام کی ان کے الیکٹسٹی کے نظام کی تو آپ اگر آپ اندر چلے جائیں مارکٹ کے اندر تو آپ ان اداروں کی کارکردگی کے اوپر خدا حفظ کہنے کے علاوہ کوئی بھی رفعہ آپ کے موں سے نہیں نکلے گا دیکھیں اتنے بڑے بڑے ادارے قائم ہیں بلڈنگ کا ادارہ پاکستان میں قائم ہے بقاعدہ رولز اور ڈیگولیشنز ہیں لیسکو کے ادارے بھی کام کر رہے ہیں بقاعدہ طور پر بلکل دیکھیں صفائی سترائی کے بھی ادارے کام موجود ہیں لیکن ان کی کارکردگی کا پتا چلتا ہے ان مارکٹوں میں جہاں پر گنجان آباد ایریا ہے گنجان آباد کاروباری مرکز ہے گنجان آباد آبادیاں ہیں وہاں پر ان کی کارکردگی کا جو ہے وہ پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا کام کرتے ہیں اگر تعمیرات کی ہم بات کریں یہ فوٹیج بھی آپ دیکھ رہی ہیں ہم نے خود اپنے مبائل سے بنائی ہے جا کے بزار میں یہ دیکھیں کہیں بھی کوئی تعمیر ہوتی ہے دس منزلہ تو بہت دور کی بات ہوتی ہے اگر آپ نے چار منزلہ بھی پلازا کوئی بنانا ہے تعمیر کرنا ہے اگر آپ نے چار منزلہ بھی پلازا بنانا تو اس کا بھی این او سی منظور کرانا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ انتظامیہ سے اس چیز کو شور کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے اس کے اردگرد پارکنگ کتنی چھوڑی ہے اردگرد ہوا کا نظام کیسا ہے اس کی عام درفت کے راستے کون سے ہیں اگر کوئی ریسکیو کی ضرورت پڑ جائے کہیں کوئی حاصل ہو جائے تو وہاں تک رسائی ریسکیو اداروں کی رسائی کس طرح ممکن ہوگی میں نے کبھی چاہتر ریسکیو کیا لیکن میں نے سنا ہے اس پان کے راستے بہت چھوٹے ہیں اور وہاں تک ریسکیو کی ٹیمیں بھی نہیں پہنچ سکتی ان کو بھی بڑی بہت دفعہ جو یہ حادثات ہوئے ہیں یہ اس حوالے سے جو ہے فوٹیجز بھی دیکھنے کو ملی ہیں اور یہ سب چیزیں بھی تو یہ بڑا قابل غور معاملہ ہے اور اس معاملے کو جو ہے وہ نہ اٹھایا جاتا ہے اس پر بات کی جاتی ہے ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ایشیا کی سب سے بڑے تاجرواں بیٹھے ہیں ہول سیل پر آپ کو جو ہے وہ آسانی سے تمام چیزیں مل جاتی ہیں اور خستہ حالی ایسی ہے کہ جو ہے وہ لیرب کا نام تو یہ کیا صورتحال ہے اسی چیزیں پر تو ہم بات کر رہے ہیں دیکھیں یہ سارے ادارے موجود ہیں ہر چیز رولز اور ریگولیشن بھی موجود ہیں قانون بھی موجود ہیں یہ کیس قانون کے تحت لیکن قانون کے اوپر امپلیمنٹ کرانے والے جو لوگ ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں یہ ان کی غفلت ہے جس کی وجہ سے یہ دس دس منزلہ پلازے رات و رات تمیر ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا تک نہیں ہے یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی گلی ہیں پانچ مرلے کی جگہ ہے اور اس کے اوپر دس منزلہ پلازہ کھڑا کر دیا جاتا ہے یہ ظلم ہے یہ دیکھیں اردگرد کے عبادی کے ساتھ اردگرد کی عبادی کے ساتھ بھی ظلم ہے اور یہ بنانے والے لوگ اپنے ساتھ اپنی لیبر وہاں پہ جو کام کرتے ہیں وہاں پہ جو عبادی ہے اس کے ساتھ بھی یہ ظلم کر رہے ہیں ٹھیک ہے خدا انخواستہ خدا انخواستہ کہیں حادثہ ہو جائے کہیں جنگ کہیں آگ لگ جائے ٹھیک ہے کہیں پر کسی قسم کا بھی حادثہ ہو جائے تو ریسکیو ریسکیو کے جو دارے ہیں ریسکیو جو ایلکار ہے ان کی رسائی ہی یہاں تک ممکن نہیں ہوتی ابھی کچھ چند سال پہلے یہاں پر ایک پلازے میں آگ لگ گئی تھی اور آپ نے خبروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ چار سے پانچ دن لگ گئے تھے وہ آگ کو تھنڈا کرتے ہوئے وہ کہتا ہیلیکاپٹروں سے پانی پھینکا گیا تب جا کے وہ آگ جا کے کہیں پر سرد ہونا شروع ہی لیکن یہ دیکھیں کیوں وجہ یہ تھی کہ ریسکیو کے دارے جو تھے ان کی رسائی ہی نہیں وہاں تک تھی ان کو پانی بڑی دور سے جا کے لے کے آنا پڑتا تھا بڑی دور جا کے ان کی گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی اور وہاں پر لمبے پائپ لگا کے وہاں تک پانی جاتا تھا اور ان کی رسائی ہی وہاں تک نہیں پا رہی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت سے جانی نقصان بھی ہوا بہت سے مالی نقصان بھی ہوا اس میں یہاں کے جو تاجر لوگ ہیں یہاں پر جو کنسٹرکشن کرواتے ہیں وہ بھی اس ظلم میں اور اس جرم میں برابر کے شریک ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو ادارے جنہوں نے قانون کے اوپر جو افیسران جن کی ادھر ڈیوٹی ہے جنہوں نے قانون کے اوپر عمل درامت کرانا ہے وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں اگر مطلقہ ایسی کی بات کریں مطلقہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو یہ ساری چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں یہ کوئی اوجل نہیں ہے چیزیں ٹھیک ہے انیپیٹن اپنے آپ کو جو ہے وہ تگڑا کر رہے ہیں نا لوگ یہاں پر جو انسپیکٹر ہے بلڈنگ انسپیکٹر جو ہے وہ کس قدر انہوں نے جائدادیں بنا لی ہوں گی اس کا تو جا ہے وہ کسی نے دیکھنا نہیں اس کے یہ تو جب کرے دی جائیں گے معاملہ تب سامنے آئیے نا کہ اگر آپ نے پانچ منزلہ پلازہ بنانا تو اتنے پیسے چار منزلہ بنانا تو اتنے پیسے دس منزلہ کی اتنے پیسے بات ختم ہوگی یہ اگر آپ یہ دیکھیں یہ جب آپ ریٹ مقرر کر لیں گے سر بٹیکل کیا استعمال ہو رہے ہیں چیزیں کیا استعمال ہو رہی ہیں اس سے کسی چیز کسی کو کوئی کر سکتا ہے جب اگر اس طرح کے ریٹ آپ مقرر کر لیں گے تو پھر آپ عوام کی جانوں سے کھیل رہے ہوں گے عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں گے خدارہ گورنمنٹ کو اس کے بارے میں نوٹس لینا چاہیے اور جو مہاریہ جو مجودہ چیف منسٹر صاحب ہیں یہ چیزیں ان کے چینل پر بھی بار بار ہائی لائٹ ہو چکی ہیں ہائی لائٹ ہوتی رہتی ہیں بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ بھی رپورٹر ہیں ان کے چینل کے جو رپورٹر ہیں وہ بھی یہ چیزیں یہ مسئلے ان کے چینل پر بھی بار بار دکھاتے رہے ہیں لیکن اب تو اقتدار کی چھڑی ہے اقتدار کی جو فاقتہ ہے اب تو ان کے سر بیٹھا ہوا ہے اب تو وہ یہ سب کچھ خود کر سکتے ہیں اب تو یہ خود بیٹھا سکتے ہیں اب تو یہ خود اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کروا سکتے ہیں اب یہ سارا جو نظام ہے وہ صحیح کروا سکتے ہیں کم کم اور کچھ نہیں تو کم کم یہ بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ اور جو بجلی کے جو میک میں ہے لیس کو اور جو صفائی ستھرائی کے جو میک میں ہے الڈبلی ایم سی ان کو تو صحیح کروا سکتے ہیں دیکھیں بارش ہوتی ہے گلیوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے تنگ تنگ گلی ہیں نکالنے والا کوئی ادارہ نہیں یہ واسع ہے ان کی کارت کردی بھی بیلڈنگو زیرو ہے الڈبلی ایم سی بھی زیرو ہے جو نکاسی آپ کا نظام ہے وہی سلسلہ چلتے ہیں کئی سو سال پرانا کئی سو سال نکاسی آپ کا جو نظام ہے وہ کئی سو سال پرانا تنگ گلی ہیں وہاں پر مارکٹ بن گئی وہاں تو تاروں کا نظام بھی مجھے پاکستان بننے سے پہلے کہی وہ سنائی اور دکھائی دیتا ہے جس طرح کی تاریں وہاں پر لٹک رہی ہوتی ہیں گچھے لٹک رہی ہوتے ہیں گلیوں میں کھموں کے ساتھ دکانوں کے آگے کئی بار ہاتھ سے بھی ہوتے ہیں یہ یہ جب کچھ ہے میں فوٹیج میں دیکھ سکتی ہوں یہ سب کچھ میں نے فوٹیج میں دیکھا لیکن مجھے ابھی میں اگر ریالیٹی میں وہاں جاؤں ہوں یا جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں تو میں تو سلام پیش کرتی ہوں ان لوگوں کو کہ جو ایسی کنڈسٹر جگہ پر جو ہے وہ رہ رہے ہیں اور اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں جن کی زندگیاں پاکستان سے بننے تک سے لے کر اب تک وہی پر گزری ہیں وہی پر جدی پشتی لوگ اور یہ سب چیزیں لوگوں کی حویلیاں تک ہیں وہاں پر پتہ نہیں کیا کچھ کونسپس درستان متعدد بار تاجر تنظیموں نے اس کے اوپر آواز بھی اٹھائی درستان متعدد بار تاجر تنظیموں نے اس کے اوپر آواز بھی اٹھائی وزیرالہ سے جا کے ملاقات بھی کی اس سے پہلے جو وزیرالہ تھے ان سے باتیں کرتے رہے سر کوئی کام کیوں نہیں کر پایا لیکن آج تک بد قسمت یہ ہے کہ ان مارکیٹوں کے اوپر آج تک کوئی کام نہیں ہو سکا سب سے بڑا پارکنگ کا مسئلہ پلازے تو بنتے جا رہے ہیں لیکن پارکنگ کا مسئلہ جھوکا تو ہے کہیں پہ گاڑی کھڑی کھڑی کرنے والی جگہ نہیں ہے پارکنگ پلازے کے حوالے سے ہم نے شہالم مارکٹ کا پروگرام کیا تھا جس میں پارکنگ پلازے میں تین تین سو روپے جو ہے وہ گاڑی کھڑی کرنے کے وہ چارج کر رہے ہیں یہ سب کیا یہ بھی تو تماشا وہیں پہ لگایا نا پارکنگ پلازے نہ کسی نے جگہ بنالی تھوڑی سی پارکنگ کے لیے جگہ بنالی تین سو روپے کھڑی کرنے کے کون چارج کرتا ہے پرائیویٹ پلازے بھی ہو تو یہ ساری مارے اداروں کی گفلت ہے جو انتظامیاں ہے جو وہاں پہ کام کرنے والے جو انتظام آت کروانے والے جو ادارے ہیں یہ داتا زون کا ایریہ سارا ٹھیک ہے وہاں کے سسٹنٹ کمیشنر صاحب جو ہیں یہ ان کے ذیمہ داری ہے ان کو یہ چاہیے کہ اس کے اوپر یہ فوکس کریں مجھے لگتا ہے کہ چیزیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں شہداز صاحب تو انہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ کرنے کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے اس لئے ہم فاری کی بیٹ کر جو ہے وہ ٹائم ویسٹ کر لیں بس درست اصل میں کنجسٹڈ ایریہ ہے تھوڑا سا وہاں پہ جانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے پروچبل نہیں ہے ٹھیک ہے افیسران کا خاص کر کے ان کا ذرا پروٹوکول بھی ہوتا ہے سارا شانہ پروٹوکول جس کو کہتے ہیں ان کے ساتھ شاہی سواریاں بھی ہوتی ہیں تو سر پھر ان کو لگاتے ہی کیوں ہیں مجھے تو اس ملک کی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ان کے شاہی پروٹوکول ختم نہیں ہوتے بھائی ایسے بندے کو لگاتے ہی کیوں جس کے پروٹوکول ختم نہیں ہوتے جس دن ان کے پروٹوکول ختم ہوگے یہ بے ذابط کی ہیں جو ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گی ان کے پروٹوکول کی وجہ سے ہی تو جو ہے وہ سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں بلکل ان کے پروٹوکول ان کی اپنی ذاتی جو انٹرسٹڈ ہیں یہ اپنی ذاتی جو ان کی سر یہاں کا اے سی ہے یہاں کا ڈی سی ہے پروٹوکول ختم نہیں ہوتے سر آپ ایک پبلک سرونٹ ہیں آپ نے کام کرنا ہے آپ نے سرف کرنا ہے آپ نے جا کر جو ہے وہ معاملات اور مسائل کے حل کو جو ہے وہ جاگر کر کے اس کے جو ہے وہ معاملہ سیٹل کرنے کہ آپ نے جو ہے وہ پروٹوکول پہ پروٹوکول گاڑیوں پہ گاڑیاں یہ نہیں جا سکتے جو ڈی سی صاحب واہ نہیں جا سکتے ایسی صاحب واہ نہیں جا سکتے تو پھر یہ نہیں جا سکتے تو پھر لگے بے کیوں ہیں بھائی داکسا بھائی یہی ان کے دیشنلی بات دیکھیں خود اپنی سیٹوں سے اٹھ کے جو باہر کا نظارہ کیوں نہیں کرتے ہم اگر یہاں سے جو ہے یہ افصر شاہی نظام اسی کو کہتے ہیں یہ اپنی ایسی والے کمروں سے نکلتے نہیں ہیں یہ خود اپنے ایسی والے کمروں سے نکلتے نہیں ہیں اور آگے انہوں نے اپنے کرندے رکھے ہوئے ہیں جو جا کے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھیں جو اندرون لاہور میں جتنی بھی تعمیرات ہیں وہ رات کے وقت ہوتی ہیں وہ چیک کر کے آگے بتا دیتے ہیں ابھی ویلڈنگ کھڑی ہوئی ہے دس دن اور لگیں گے گرنے میں چلیں بات ختم ہو گئی دس دن بعد جب ویلڈنگ گر گئی کتنے بندے مر گئے اوکے چلیں افسوس کر دیں تازیت کے جو ہے وہ ڈی سی صاحب ای سی صاحب کی طرف سے بھی جو ہے وہ ایشو کر دیں بس یہ ہو رہا ہے اس ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے بلکل حالانکہ جو جب یہ بان رہی ہوتی ہے جب یہ روک سکتے ہیں جب یہ بیلڈنگ بان رہی ہوتی ہے تاب یہ روک سکتے ہیں لیکن اس وقت یہ اپنا کام نہیں کرتے اس وقت یہ سوئے رہتے ہیں اپنے کمروں میں بیٹھ کر اپنے ایسی کی تھنڈے ایسی کی ہوا لیتے رہتے ہیں لیکن باہر نکلنا بھی گوارا نہیں کرتے اگر یہ یہاں پہ آپ ان کے آفزے کتنی دورہ شہال میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر اگر یہ چل کر جانا چاہیے ڈی سی صاحب کیا دفتر سے کتنی دورہ شہال مارکٹ صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ ہوگا اگر یہ خود ڈی سی صاحب ہمارے ادھر وزٹ کرنا چاہیں تو یہ خود وزٹ کر سکتے ہیں اگر یہ دپہر کے وقت ادھر جائیں رش کی وجہ اب تو ہماری ڈی سی صاحبہ ہیں جو بھی رکس صاحبہ دیکھیں اگر ادھر جائیں مارکٹ کا وزٹ کریں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ ان مائس مارکٹ کے کیا مسائل ہیں ان تاجروں کے کیا مسائل ہیں یہاں پر پارکنگ کے کیا مسائل ہیں یہاں پر بجلی کے جو نظام ہے اس کا کیا مسائل ہیں اور یہاں پر صفائی کے کیا انتظام ہے یہ سب چیزوں کا انہیں اندازہ ہوگا اگر وہ اپنے کمروں سے نکل کر ان مارکیٹوں کا وزٹ کریں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ وزٹ تو کرنا تو دور کی بات اس طرح دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے لیکن خدا خاصتہ دکھوہ یہ دیکھیں دیکھیں جب کہیں سیاست کیسے ہوگی جب حادثہ ہوتا ہے جب تو پھر اپنا جو ہے وہ اپنی کار کردی کے کا والیوں بڑھانے کے لیے سب سے پہلے وہ عدر پہنچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے اتنی پیاری اتنی معصوم ہماری عوام ہیں وہاں کے تاجر بھی اتنے جو ہے وہ شریف لوگ ہیں اپنا پیسہ کمانے پر ان کا فوکس ہے ٹیکس دینے پر ان کا فوکس ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں جس دن پلازا گرے گا بندے مریں گے اس دن تھوڑا سا شور شرابہ مچے گا میڈیا والے آ کے ہائلائٹ کریں گے انٹرنیشنل میڈیا اپنی کار کردگی کا والیوں بڑھانے کے لیے ادھر آ جائیں گی بس تھوڑا تھوڑی دیر دیکھنے کے لیے فوٹو سیشن کرانے کے لیے پھر ہم خبر کیا دے رہوں گے کہ فلانے ڈی سی صاحب نے جو ہے وہ یہ آرڈرز جاری کر دی ہیں سر کام ہو جائے گا ٹینشن نہیں لینی جو جو مرے ہیں ان کو پانچ پانچ لاکھ روپے دے دو کیا کیا کر رہے ہیں مرنے والے جو کسی جو ہے وہ ہاتھ سے مر جاتے ہیں ان کو پانچ پانچ لاکھ روپے دے دو اور جن بچارے جو پڑھ لکھ کر جائے جنہوں نے اتنا لاکھوں روپے آ جائے وہ اپنی ڈگریوں پہ لگایا ان کو جو ہے وہ ٹکے کی نوکری نہیں ملتی اس ملک میں یہ تو ہمارے علاقے ہیں یہاں تک نوبتی کیوں آتی ہے دیکھیں سب سے پہلے جہاں پر جو تعمیرات ہوتی ہے یہ کچھ چھپ چھپا کے نہیں ہوتی سب کے سامنے یہ کبوتر کھانے ہیں پانچ مرلے پہ کبوتر کھانا تو بن سکتا ہے یہ پلازہ نہیں بن سکتا پانچ مرلے میں لیکن یہ کچھ چھپ چھپا کے تعمیرات نہیں ہوتی یہ سب کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں ان کو بقاعدہ اس کا حصہ پہنچتا ہے تب ہی یہ تعمیر ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتی یہ مطلقہ داروں کو اس کا حصہ نہ پہنچے تو ایک ایٹ بھی نہ کودر لگا سکے ان کا حصہ پہنچتا ہے ان کو بقاعدہ آنکھیں بند کرنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے پھر جا کے ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری حکومت کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور یہ لوگ جو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسی والے کمروں میں جو اپنی کارکردگی دکھانے کے لائق نہیں ہیں جو کچھ کرنے کے لائق نہیں ہیں ان کو فارق کرنا چاہیے ان کے عدوں سے اور ان کو کہنا چاہیے لیکن یہ جا کے یا تو کام کریں یا اپنے گھر جا کے بیٹھیں بلکہ وہاں ہم کا جو پیسہ ہے اس کے اوپر یہ یاشی ہے ان کی ختم ہونی چاہیے میں تو کہتی ہوں بتا نہیں کون سا دور ایسا آئے گا کہ جزنین جو ہے وہ یہ پروگرام میں کارکردگی کے حوالے سے کر رہی ہوں گی اور میں کہہ رہی ہوں گی کہ دیکھیں دیکھیں اگر کسی میک میں کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے دیکھیں دیکھیں تو اس کے اوپر بھی یہ آپ کو دکھائی جس طرح یہ غیر قانونی پلاز آمیر ہو رہی ہے پانچ مرلے کی جگہ پر جس طرح سے دس مرلے کے پلازے کھڑے کیے جا رہے ہیں اور جس طرح وہاں پہ کنجسٹڈ ایریے میں وابڈا کے مسائل ہیں یہ دیکھیں جب کوئی میک میں اچھی کارکردگی دکھا رہا ہوتا ہے نا تو ہمارا پلیٹ فارم اس کو اچھی کارکردگی بھی اس کی دکھاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پلیٹ فارم پہ آکے بہت سارے ڈریکٹرز بہت سارے سیوز نے میک میں کے ہمارے پلیٹ فارم پہ آکے اپنا موقع بتایا واب کو کہ ان کو انہیں یہ یہ اپنے کام کی ہیں لیکن یہ اس طرح کے پلازے کو تو کوئی بھی شریف شریف اور نہیں کر سکتا نا کوئی بھی پڑا لکھا بندہ کوئی بھی جو سوچ سمجھ رکھنے والا جو آدمی ہے کوئی واب ہے وہ اس طرح کے پلازے جو اس طرح کی نجائز تعمیرات ہوتی ہیں رات و رات جو جو بلڈنگیں کھڑی کر دی جاتی ہیں دا ساس منزلیں اس کو تو کوئی بھی آدمی صحیح نہیں کر سکتا نہ اس کو صحیح کہ سکتا ہے نہ اس کو کوئی اس کی طریف کر سکتا ہے دیکھیں اگر آپ اس کے مطلقہ محکموں کی یہ غفلت ہے جو غفلت ہے اس کو غفلت ہی کہیں گے اس کی کارکردگی نہیں بیان کر سکتے ہم اگر یہ اس کو روکتے یہ چیزیں نہ بنے دیتے تو آج ہم بھی بیان کر رہے ہوتے کہ انہوں نے لاہور کا جو دل کش حسن ہے اس کو برقرار رکھا ہے اس کو مارکیٹ کو اپنی اصل حالت میں برقرار رکھا ہے اور اس طرح کی کوئی تعمیرات انہوں نے نہیں ہونے دی یہ بہت ہی تاریخ کے والے سے بہت ہی بڑا داکس صاحب یہ بڑا تاریخی یہ جو شالمی کا ایریہ ہے یہ بہت تاریخی حصہ یہ ہے یہ بڑا تاریخ ہے اس ایریے کی یہ لادنوں لاہور کی ایک کے گلی جو ہے یہ تاریخ سے بڑی پڑی ہے اور جو کرے گا اس کو کرینے بھی نہیں دیں گے یہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان کے اندرون شہر اور شالم مارکیٹ جو ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے وہاں کے پلازے مو بولتا ثبوت ہیں اس چیز کا کہ کسی بھی وقت وہاں پر کوئی بھی حادثہ رونما ہو سکتا ہے جس میں لاکھوں جانے جا سکتی ہیں جس میں آگ لگ سکتی ہے کوئی اور معاملات ہو سکتے ہیں لیکن اس کے مسائل پر کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے کیسی بات ہے کہ ایک سیاسی پارٹی جو ہمیشہ سے اس ایریے سے جیتی آ رہی اندرون شہر کے سارے ووٹ ان کے حصے میں آتے ہیں اور وہیں سے وزیراعظم بھی بنتے ہیں وہیں سے جو ہے وہ اتنا ووٹ بھی کٹھا ہوتا ہے لیکن ان کی قسمت کبھی نہیں جاتی اور شاید وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ ان کی قسمت جاگے جو وہ چہتر پچھتر سالوں سے پاکستان بننے کے بعد سے جب سے وہ جو ہے شعالم مارکیٹ اور اس کے ایرگیٹ کے علاقوں میں لوگ وہاں پہ زیرے رہائش ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر اسی زندگی میں جیتے رہے ہیں جو آج سے پچھتر سال پہلے ان کے پاس تھی جب آپ خود بدلیں گے تب ہی بدلے گا پاکستان تب ہی نظر آئے گا پاکستان آپ کو خود سے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی اور اپنے مسائل کو جو ہے وہ اجاگر کرنا پڑے گا ایسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ کے سامنے اور بہت سارے معاملات حالات اور آپ کے جتنے میک میں ہیں ان کی کار کردگیر بے ذابطگی لے کر حاضر ہو جاؤں گی تب تک کے لیے اللہ نکیبان